جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا کے علاقے رہیسانی روڈ کلی شیخان میں یہاں پر جہاں اگر دکھا جائے صفائی کی صورتحال تو سب سے زیادہ ناکز صفائی کی صورتحال یہاں پر ہے اس وقت ہمارے ساتھ شائر ہی موجود ہے آئیے سوالے سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بہت شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے آ کر پسماندہ علاقے میں کوریج کے لئے پہنچے آپ خود دیکھ رہے بولانی صاحب کے اتنا زیادہ کچھرہ پڑا ہوا ہے یہ بچوں کو دیکھیں آپ ذرا پیچھے فوکس کر کے دیکھیں کہ یہاں پر بہت زیادہ کچھرہ پڑا ہوا ہے تقریبا یہ پچھلے لگ بگ آٹھ مہینے سے کچھرہ پڑا ہوا ہے ہم لوگوں نے بار بار ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اس کے بارے میں انفارم کیا کہ ان کچھروں کے وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں بچوں میں جو ہے اور سب سے زیادہ ان کچھروں کے وجہ سے یہاں پر فوکس کریں مسجد نزدیک ہے یہاں پر نمازی جاتے ہیں نمازیوں کے بہت بڑی دشواری ہو رہے تو ہمارے اکام بالا سے اور خاص کر کے ایڈمنسٹریٹر تاریخ جعوید مہینگل صاحب سے گزارش ہے کہ آ کر یہ کچھرے کو اٹھائے ماہ رمضان سے پہلے گاڑی آئی تھی انہوں نے یہاں سے کچھرہ اٹھایا حالانکہ یہ پچاس لوڈر کچھرہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ وہ آئے انہوں نے صرف ایک لوڈر اٹھایا اس کے بعد کھل کھل کے پرسو غالباً آئے ایک اور لوڈر اٹھایا ہے تو اگر آپ کچھرے کی طرف فوکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل گئے پچاس سے زیادہ لوڈر ہے اور چار مہینوں سے اب تک آج تک کوئی بھی ایسا انتظامیہ کوئی نہیں آیا ہے جو یہاں آئے دس پندرہ لوڈر بیجے اور یہ کچھرہ اٹھائے جس سے مختلف بیماریاں بھی پیل رہی ہیں علاقے کے بچے یہ کچھرے کی اوپر کھیل رہے ہیں بلوچستان کی حکمت سے کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھرے کو یہاں سے اٹھائیں بہت سارا بیماری پیلا ہوئے سارے بچے کڑے سارے بچے اس کے اوپر کھیلتے ہیں ہم نے پہلے بھی اختر حسین لنگاو صاحب سے رافتہ کیا تھا وہ اسے بتایا تھا کہ اٹھاؤ تین گاڑی آئے ہیں اس میں سے دو گاڑی وان سے اٹھائے جہاں پہ لشکری صاحب آئے تھے وہاں پہ لشکری صاحب نے ہم لوگوں کے ساتھ پالٹی بھی کیا اور جوہنا ہم لوگوں نے اس کو چاہ بھی پیلایا نماز میں ہمارے ساتھ پڑایا لیکن اس وقت بھی کچھ ریزلٹ نہیں نکلے بس ہم بلوچستان کے جو بڑے نمائندے ہیں اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کچھرے کو میرابانی کر کے کچھرے کو اٹھائے اور جوہنا بچوں کو بیماری سے بچائے ہیں جیسا کہ دیکھا کہ یہاں کے جو مکین تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر بیماریاں پہل رہی ہیں الیرجی پہل رہی ہیں سایسی گندگی کی وجہ سے پہل رہی ہیں اور یہاں کے جو مکینوں کے خاص طور پر یہی بھی کہنا تھا کہ اسی گروں میں مشکل یہاں پر رہنے پر بھی مجبور ہے کیونکہ ان کی بدبو جو ہے آکر انسانکو میں مختلف بیماریوں کا پہلنے کا وہ جنہیں ذریعہ بن گا ہے اور ان میں یہ بھی کہنا تھا یہ جو نے اختر حسین لانگاو کا کہہ ہے انہوں نے کئی دفعہ ان سے شکایت بھی کر چکے ہیں کہ یہاں پر آ جائے خدارہ کوئی میٹرو پولٹن کا آدمی کوئی الکار یہاں پر بیجے تاکہ یہاں پر اچھی طریقے سے صفائی ہو جائے تاکہ اسی بھی علاقے کے مکین بہت آسانی اچھی طریقے سے اپنے زندگی گزار سکے اور ان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ اسی کچھرے جو نے کافی عرصے سے پڑھے ہوئے کبھی ایک گاڑی کبھی دو گاڑی آ کر یہاں سے اٹھاتے باقی اسی کچھرے کو اسی طرح چھوڑ جاتے ہیں کمبرمن اکمت سنا کے ساتھ انوار حسین بولانی درک بلوستانیوں کوئٹا